مختصر زندگی ہے سانس کسی وقت بھی ٹوٹ جانے اور میں اور آپ آغوش موت میں جانے والے ہیں قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر ہم پچھتائیں کاش کے زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہوتا پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آج کا پچھتاوہ کل کی بہتری کی زمانت بن سکتا ہے لیکن کل کا پچھتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی کے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا میں نے تو کتبِ تصوف میں پڑا ہے دیگر کتب میں پڑا ہے کہ قیامت کے دن نیکو کار بھی پچھتائیں گے بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پچھتائیں گے لیکن نیکو کار کیوں پچھتائیں گے جب وہ اپنے اچھے عامال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے وہ بھی اللہ کی یاد میں گزار دیے ہوتے ہیں اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے ہیں تو صاحب وہ میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آج موقع ہے کل نہیں ہوگا تو اس وقت کو اس فرصت کی گھڑیوں کو ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوہ ہو آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کی حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے ایک مجذوب تھا فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا دو رہا تھا کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو کہا پھر کیا ہوا کہا کہ وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے ان کو لے یا میری چوکھٹ پہ ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھو ڈالوں گا خطائیں معاف کر دوں گا بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں وہ کہتا ہے آجو میری چوکھٹ پہ لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری باتیں نہیں سنتے مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں لیکن یہ میری باتیں نہیں سنتے یہ مانتے ہی نہیں ہے یہ میری سنتے ہی نہیں ہے اس لئے میں رو رہا ہوں اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گجرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے کہا آج کیا ہوا کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلاح کروا دوں تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے آنکھیں تاڑے لگ جائیں زبان بند ہو جائیں ہاتھ اکڑ جائیں آزائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا یا ایوہ اللہزین آمنت تک اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ والتنظر نفس ما قدمت لغت اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بھیجائے حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے پرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجائے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجائے ہماری اصل کمائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی 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 فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا باقی اس کا نہیں باقی اس کے بار سنگا ہے اور یا پھر وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا باقی تو بھی کفن بھی میلہ نہیں ہوگا کہ بانٹ لیں گے اللہ اکبر جن کے لیے گناہ کیے پاپ کیے وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل دینے کو تیار نہیں ہوں گے وہ تو کمیز بھی پھاڑ کے اتاریں گے میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بنے او تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جاندی واری ڈرونہ بنے او تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی توں پاپ کمائے یا جے کتے نہیں تیرے کر دے وہ تو غسل دینے کے لیے تیار دینے خوف آتا ہے قبرستان کے اوپر بھی کرائے کے بچے بٹھا دیئے وہ خود قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں رکھتے وہی عمل ایسا ہے جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اپنی آخرت کے لیے سوچنا کبھی دھوک ہے نہ بھٹ پڑھنا میرے پہ ناراض نہ ہونا میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں پیر پہ پیر ناراض ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں پیر وہ ہے جو تمہیں آخرت کی فکر دے تمہاری زندگی کو اور اوکھا کر دے جو کہتا ہے بس ٹھیک آگے ہو تمہیں موجی موجا یہ تماشا نہیں ہے یہ ایک نظام ہے یہ دنیا ہے آخرت ہے عمال کی جواب دہی ہے اقبال کہتا ہے تمہیں پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اثرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے موت کی آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے فتنہیں ملتیں بیزہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے آپ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں جھوم رہے ہوتے ہیں اور ناتخان کہہ رہا ہوتا ہے بس تم آگے ہو ناتخان میں تو ناتخانی میں آگے ہو بس بخشے گئے ہو اللہ کرم کرے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن نظام ایسا نہیں ہے ہم سے عمل مانگا گیا ہے ہم سے سجدے مانگے گیا ہے ہم سے حقوق اللہ حقوق العباد کو پورا کرنے کا تقاضہ کیا گیا ہے ہماری زندگی ہے ایک نظم ہے پورا نظام شریعت ہے تو ہم نے اپنی زندگی کے لئے محنت کرنی ہے یار ایک مزدور نے پانچ سو فیہ کمانا ہو تو آٹھ گھنٹے کم از کم اسے جو ہے وہ ایک دن میں مزدوری کرنی پڑتی ہے پھر جا کے شام کو اس کو پانچ سو فیہ ملتا ہے تو جنت اتنی ہی سستی ہے کہ یوں ہی مل جائے گی کیا تم نے یہ گمان کر دیا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی جبکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا آزمائشوں میں ڈالا گیا اور وہ جنجور دیئے گئے وزلزلو یہاں لفظاتیں وزلزلو انہیں جنجور دیا گیا یہاں تک کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا اہلِ ایمان بھی پکار اٹھے مالک تری مدد کب آئے گی تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا جا رہی ہے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے آخرت کے لیے تخم عمر ڈالو آج جو تخم عمر ڈالے گا کل وہ فصل کٹ لے گا دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم میں سہری کے وقت اٹھتا نہیں حال جوتتا نہیں زمین کو کھوتا نہیں بیج ڈالتا نہیں سہاگہ دیتا نہیں پانی ڈالتا نہیں جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا تو کیا کٹائی کے موسم کے اندر وہ فصل اٹھا لے گا فصل بری اٹھائے گا جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا جو سہری کے وقت اٹھا جس نے چھڑکاؤ کیا پانی ڈالا بیج ڈالا تخم عمر ڈالا پھر جڑی بوٹیاں ہوگی ان کو کٹتا رہا اس نے کتنی محنت کی تیز ہوا چلی تو دل ڈالنے لگا کہیں فصل نہ اجڑ جائے دھوب زیادہ گرم ہو گئی تو پریشان ہو گیا ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا رہا پانی خوشک ہونے لگا تو سیچتا رہا پانی کہ میرے بوٹے سوکھ نہ جائیں پھر جا کے کہیں پھل پکا اور پھر جا کے اس نے کھیتی اٹھائی میاں یہ دنیا فرمایا میرے حضور نے آخرت کی کھیتی ہے سہری کے وقت اٹھو آنسو بہاؤ تخم عمل ڈالو اور گوڑی کرو جڑی بوٹیاں اگنے لگ جائیں گی تمہارے عمل کے بعد بھی کھیتی بونے کے بعد بھی تم نے بویا کچھ تھا لیکن حسد کی جڑی بوٹی حقد کی نفرت کی بغض کی کینے کی آؤ ذرا ان جڑی بوٹیوں کو بھی کٹیں نکالیں سب کچھ پیش کر کے پھر کسی آنڈی سے بھی ڈریں شیطان نفس باز کات کیل گوا دیتا ہے بلم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا مو پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا قبولیت پہلے ہو جاتی اتنا مقبول تھا لیکن بھٹک گیا پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مَسَلُهُ کَمَسَلِ الْقَلْبِ اس کی مثال کتے کے مثال ہے زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا اس لئے میاں سا بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جببار قہار صداوے مطن روڑ دےوے دد کریا جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے ایک تابی عزت ابو ملہکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تیس اصحاب رسول سے ملا ہوں بخاری کتاب ایمان اٹھائیے کہتے ہیں میں تیس اصحاب رسول سے ملا ہوں ہر کوئی ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر من تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے رنگہ رنگ سہیلیاں پرنکڑے پر پریاہ اوستہ جانیے جس طرح توڑ چڑے اس لئے یہ تھوڑی زندگی ہے اللہ نے مجھے دی ہے آپ کو دی ہے یہ اس کی امانت ہے یہ کتنی بڑی دولت اس نے ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو کہ سینے میں اسلام کا چراغہ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پر دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو دی جائے گی وہ دیدارِ الٰہی ہوگا جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا آخرت میں دیدارِ الٰہی سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے ایک بندہ ہواوں میں اڑتا ہے چرخ پہ جھولتا ہے آلی شان بگلوں میں رہتا ہے دنیا میں پہچان ہے لوگ سے لوٹ کرتے ہیں خوبصورت عورتیں پہلو میں ہیں زمانہ کہتا ہے کیا قسمت اس کی کیا کہنے لیکن سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے کوڑی مل نہیں ہے اور ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے دوسری گلی کا کوئی بندہ اسے جانتا نہیں ہے پھٹے پرانے پیبند لگے لباس ہے کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا سوکھی روٹی کھا کے گزارہ کر لیتا ہے کرائے کے مکان میں رہتا ہے زمانہ پوچھتا نہیں ہے لیکن سینے میں ایمان کا چراغہ ہے خوشبخت آدمی ہے اللہ اکبر خوشبخت وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اگر ہم کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو پی ایچ ڈی بھی کر لی ہوتی تو ایمان نہ ملتا کتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے اتنا علم اتنی بھاری بھرکم ڈگری سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں سمجھ نہیں آ رہی گائے کے پیشاب کو تبرکن پی رہا ہے ہیڈ بیم بی بی ایچ ڈاکٹر ہے ڈگری دیکھئے لیکن گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے گاؤ ماتا کا تبرک اللہ اکبر یار جو سکی ماں ہے اس کا پیشاب تو پیا نہیں جا سکتا تو جو گاؤ ماتا فرضی ماں بنائی اس کا پیشاب پی رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی فہم ادراک کام ہی نہیں کر رہا میرا تعلق ایک دیہات سے ہے میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر آٹھ نو سال ہو گئی کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے تو میں دوسرے جھڑکنے کے لہجے میں کہا تم نے اتنا پانی کھولا ہوا ہے تو وہ اگر لجاجت بڑے لہجے میں جوابن کہتا ضرورت میں گلی سے گزر رہا تھا کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹہ میرے پاؤں کے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں وہ کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا جس نے درس نظامی پڑھا ہو نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہو وہ پرائمری کلاس کا ایک طالب علم تھا اور پاؤں کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹوں کو گوارہ نہیں کر رہا مل مل کی دور ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اس آٹھ سال کے بچے کو سمجھ آگئی تو اندر سے آواز آئی وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ آٹھ سال کا بچہ ہے ماں نے گڑتی میں پیار حضور کا دیا ہے اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے روشنی اس کے من تک اتر گئی ہے پتہ نہیں شیر کس کا ہے لیکن کلم توڑ دیا کسی نے نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہ بری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تو زندگی کا سارا حسن زندگی کا سارا جمال آمنہ کے لال کی تحلیس سے ملا ہے ہم تو گلیوں میں رول رہے ہوتے اگر حضور نہ ملتے تو اس نعمت کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا ساری زندگی حضور کے نام لگا دو حضور ہم آپ کے ہمارا جینا آپ کے لئے ہمارا مرنا آپ کے لئے ہماری ایک ایک سانس آپ کے نام ہوئی ہم جییں گے تو آپ کے لئے ہم مریں گے تو آپ کے لئے ان کے ہو کے تو دیکھو زمانہ تمہارا ہو جائے گا اقبال کے سارے کلام کا رسل چوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے یہ جہاں چیز ہے کیا تو ہو کلم تھے اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کا رشتہ قائم کر لو پھر کلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا شرط کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ وفا کا رشتہ مستقی تو گا اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا گیا اور اس ایک آیت میں دو ملطبہ یہ بات کہی ایک آیت میں دو ملطبہ کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور قرآن مجید میں تیتیس ملطبہ ہمیں تقوے کا حکم ناما دیا گیا ہے یہ اتنی اہم چیز ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم حضور علیہ السلام سے دی جب کوئی کہتا ہے حضور ہمیں کوئی وسیعت کی دیئے حضور کہتے ہے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں تقوی ہے کیا جس کی وسیعت رسول کریم بھی بار بار کرتے ہیں تقوی ہے کیا جس کی وسیعت میرا رب بھی کرتا ہے بار بار حکم دیتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈڑا جائے بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشک بھی کرتا ہے سام سے ڈرتا ہے ہتھیں چڑ گئے تو مار بھی دیتا ہے چور ڈاکو سے ڈرتا ہے کابو آ جائے انہیں چھوڑتا بھی نہیں ہے لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے محبت بھی کرتا ہے تو یہ ڈرنا کس معنی میں ہے تو یہ ڈرنا اس معنی میں ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرنا اس معنی میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے وہ روٹ نہ جائے چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کے تو تیور بدلیں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں تو بندہ رب سے پیار کرتا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے قرآن سے پوچھئے ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں دنیا میں کسی نے کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا بندوں نے رب سے پیار کیا ہے اللہ حکر تو جس سے پھر پیار کیا جائے اس کی ناراضگی سے لڑا جاتا ہے تو پھر ناراضگی سے بچنے کے لئے اس کے حکموں کو توڑنے سے بچا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے حکام بجا لائے جائیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے جن کاموں سے روکا ہے روک جائے جائے جن کاموں کا حکم دیا ہے بجا لائے جائیں یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مفہوم تو کہایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ یہ تقویٰ اختیار کرو ویسے تقویٰ کے بارے میں تو اتنا کچھ لکھا علامانی یہ علاق مضمون ہے لیکن دو ایک باتیں بعض نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈر جائے کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہو بعض لوگ نیکی کر کے پھول جاتے ہیں اور کسی نے دو نمازیں زیادہ پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقید سمجھنے لگ جاتے ہیں نیکی کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے نیکی کرنے کے بعد بھی خوف رہے پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے کسی نے کہا آج تو خوشیوں بڑھا دینا ہے کہا مجھے نہیں پتہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کیلئے حضرت باعزید بستامی کو ایک بڑھیا نے کہا ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوگا پوچھئے کہا میرے گدے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑی اچھی ہے ایسا مسئلہ کو مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے لیکن باعزید بستامی رو پڑے کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرہ کیا ہے یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں حضرت باعزید کا انتقال ہو گیا بڑھیا کو خواب میں ملے اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تیرے گدے کی دم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہے تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو حضرت باعزید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا بہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا تو آواز آئی ہے بڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا تو باعزید علیہ السلامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھنے کیا لینے آئے ہو تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائے تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے دھڑکا تو لگا رہے مومن کی زندگی ہے تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے اللہ اکبر حضرت قاب احبار یہ تابع ہیں لیکن انہیں حضور کو دیکھا ہے حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے لیکن انہیں حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابع ہیں کیوں اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے احبار تھے اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی زیارت ہوئی لیکن ایمان نہ لائے پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں انہیں اسلام قبول کیا تو حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن صحابی نہیں تابع ہیں لیکن پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے اور دین مطین کے عالم بھی ہوئے تو صحابہ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے تو ابن عمر نے کہا اے قاب احبار یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں تو انہوں نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرے ہو کہاں کیسے گزرے ہو کہاں میں دامن سمیٹ لیا کوئی کانٹا میرے دامن سے اُلج نہ جائے کالا فضا کا تقوی کہاں تقوی بھی اسی کا نام ہے دنیا سے یوں گزرہ جائے کہ کوئی گناہ سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں جگہ جگہ کانٹے بڑی لیکن بچ بچ کے نظریں بچا کے گزر جایا جائے یہ ہے تقوی دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچا جائے دنیا کے ترک کرنے کا نام کمال نہیں ہے دنیا میں رہ کے دنیا کی خرابیوں سے بچنے کا نام کمال ہے کمال اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو پروں میں جذب بھی نہیں ہونے دیتی صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے روج جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی کشتی میں پانی رہے تو خیر ہے خود بھی ترے گی اوروں کو بھی ترائے گی لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی اور اس کے سواروں کو لے ڈوبے گا کہا دنیا میں تم رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہے اللہ حکم اگر دنیا تمہارے اندر آگی پھر پلے بچے گا کچھ نہیں جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوے کا نور کھینچ لیتا ہے پھر اس کے سجدے رسمی رہ جاتے ہیں اس کی نمازیں دکھاوے کی رہ جاتی ہیں پھر اس کے سارے عمال بس رسمی رہ جاتے ہیں پھر نہ سجدے کی لذت باقی بچتی ہے نہ رکور قیام کا لطف باقی رہتا ہے پھر سب کچھ اس کی تقریر اس کا آواز اس کا سننا اس کا سنانا سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہوتا تو دنیا سے محبت نہیں کیجئے گا میرے حضور نے فرمایا کون فید دنیا کاننا کا غریب او کا عابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی سڑک و بور کرنے والا گزرتا ہے دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک و بور کر جاتا ہے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا راستے میں شجر سایہ دار آ گیا اور وہ چند لمحوں کے لئے سستانے کے لئے رک گیا اور پھر منزل کی طرف چل پڑا دنیا میں چند لمحوں کے لئے ہم رکے ہیں کوئی ساٹھ سال کے لئے رکا ہے کوئی ستر سال کے لئے رکا ہے کوئی پچار سال کے لئے کوئی بیس سال کے لئے کوئی چالیس سال کے لئے کسی کے چالیس سال بیٹھ گئے کسی کے پچاس سال بیٹھ گئے کسی کے بیس سال بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے سایا قط بوجانا ہے اٹھ کے پھر کوچ کرنا ہی پڑنا ہے تو قبل اس سے چونکہ یہ ساٹھ سال چھ سال پچاس سال بیس سال چالیس سال یہ ہمارا درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد ایسی زندگی ہے ایسی لمبی زندگی نہ ختمونے والے زندگی یومِ حشر ایک دن جو ہے پچاس ہزار سال کا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن اور یہ ساری دنیا ساٹھ سال کی یہ ساری زندگی جو ہے وہ پچاس سال کی ساٹھ سال کی ستر سال کی اس میں بھی پہلے آٹھ دس سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے کچھ بھڑاپے کے دھکوں میں گزر گئے دن میں آٹھ گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گئے پنتالی سال زندگی ہے تو پندرہ سال یہ نکل گئی دس سال بچپن کے نکل گئے پانچ سال بھڑاپے کے دھکے نکل گئے روز ایک دن میں کتنی ملتبہ واشرو میں جانا پڑتا آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں روز کا تو روز کا یہ بھی نکالو کتنی زندگی بچتی ہے میرے ایک دوست نے دادہ لگایا تیرہ سال بچتی ہے تیرہ سال کے لیے پندرہ سال کے لیے چودہ سال کے لیے اپنے رب کو نراز کیا ہوا ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بربدک الکریم آواز آئی ایسان اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا تم نے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ماں پیار کرتی ہے بہت پیار کرتی ہے لیکن مالک کے پیار کا مقابلہ ہی نہیں ہے ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے اس کے لیے دکھ جی لیتی ہے تکلیفیں گوارہ کر لیتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بچے کو جنم جو دیا ہے تو میرے اس جملے پہ اگر غور کرو اور میں تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا یہ جملہ گرہ آپ سمجھ جائیں جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے ماں نے جنم دیا ہے خلق نہیں کیا تخلیق نہیں کیا جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں دولا جا سکتا تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر آجا اتنی ٹھنڈ کہیں نہیں ملے گی اتنی گھنی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی آجا میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگتا ہے تو ذرا اس کی آواز بھی دیکھو یا ایوہ الانسانو ما غرقا بربکل کریم اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کہتے ہیں بڑا ہی کریم ہے مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تاقب کرتے دیکھا ہوگا لیکن یہ دیکھئے بھاگنے والے کو جو اللہ کے در سے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے چھوڑ کے بھاگ رہا ہے شیطان نے جس کو غوا کر ریا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کی دہلیز سے مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی پنچ گانا صدا دل نواز آتی ہی آل سولا ہی آل الفلا لیکن یہ نین کے خراطوں میں ہوتا ہے میرے رب اسے بھی کہتا ہے اوہ بھاگنے والے آجا میں تیرا رب لگتا ہوں دیکھ میرا تیرا گوڑا رشتہ کتنا ہے آجا پلٹ آنا تو تُو نے ہے پھر جو کفن میں موں چھپا چھپا کے آتا پھرے گا کھلے موں آجا پھر جو تجھے لوگ کندوں پر اٹھا کے لائیں گے میرے حضور بہتر نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے آجا میری رحمت کے دروازے تیرے لے کھلے ما غرقہ بے رب کل کریم ماں میں عموم ہے اہل علم علماء یہاں جو یا طلباء بیٹھیں درست نظامی کہ وہ جانتے ہیں ماں میں کیا حسن ہے ما غرقہ وہ کونسی شہ ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا دولت حسن جوانی اقتدار کوئی ایک چیز بھی ہے جو تیرے پاس ٹہلنے والی ہے تو کس چیز پر ناز کر کے اپنے رب کی دہلیس کو بھول گیا ہوا ہے آجا پلٹ کے کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائک بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی کے برطن ہوتل پر مانچ کے اپنے پیٹ کی آگ بوجا رہا ہو لیکن ماں کی حلق سے نیچے لکمہ نہیں اترتا ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے اور باپ بھی بے قرار ہوتا ہے پوچھتے نالائک کدھر چلا گیا اخبارات میں اشتہار چھپتے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس نام کا بچہ رنگ سانولہ لباس اس طرح کا وزہ کا تیرسی اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اس ایڈریس پہ اطلاع کرے اتنا انعام دیں گے نوٹ اگر وہ خود پڑے تو واپس آجے سے کچھ نہیں کہا جائے گا تو میں جب بھی یہ اشتہار پڑتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ رکھتی ہے رب بھی کہہ رہا یا ایوہ الانسان ما غرقا برب کل کریم او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے رب کریم ہے کچھ نہیں کہے گا آجا پلٹ کے اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں مجرم جب بھاگتے تو واپس آتے ہوئے وہ ڈرتا ہے کہ کیا صدوق ہوگا لیکن یہ دہلیز ایسی ہے مجرم بھاگیا ہے اس کی رحمت آوازیں دے رہی آجا آجا پلٹ کے میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پھر اتنا کرم ہوتا ہے اتنا کرم ہوتا ہے جب بندہ اس کے حضور واپس آتا ہے اللہ گناہوں کے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتے تھے کتنی کرم نوازیاں ہیں وہ کتنا بدنصیب ہے جو اس کی دہلیز پہ نہیں آتا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جلوہ اے طول تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں